اسلام علیکم آج جو ریسپی ہم آپ کے لئے لائے ہیں وہ ہے فش فرائی تو یہ فش جو ہے بہت ہی سمپل میری نیشن کے ساتھ بنتی ہے اور بہت ہی مزیدار تو یہ میں نے ڈیڑھ کلو کی فش لی تھی اور یہ میں نے اس کے پیس بن والی ہے فرائی کا کہہ کے فرائی کرنی ہے اس حساب سے آپ کو بنا کے دیں گے تو یہ تقریباً ایک رہ گئی ہے ایک کلو دائرہ ویسٹیج بھی نکل دی ہے اور دم وغیرہ کے پیس بھی میں نے ہٹا دیئے تھے اس میں سب سے پہلے ڈالنے ہیں نمک ایک ٹی سپون سے تھوڑا زیادہ ڈالا ہے ڈیڑھ ٹی سپون ڈالا ہے اور دو ٹی بل سپون لستر ندرک کا پیسٹ دو ٹی بل سپون ہری مرچوں کا پیسٹ اور اس کے علاوہ یہ کٹی مرچیں یہ میں بہت زیادہ نہیں ڈالوں گی گھر کی پی سی بھی ہیں تو اس میں تیزی زیادہ ہوتی ہے تو یہ میں ڈال رہی ہوں 1.5 ٹی بل سپون ڈالوں گی اور اس کے علاوہ وائٹ وینگر 4 ٹی بل سپون اس کو ڈال کے اور اچھی طرح سے ان سارے مسالوں کو اس پہ رب کر کے ہلکے ہاتھ سے یہ تھوڑا سا رہ گیا ہے لستر ندرکے بھی ڈال لیں اور اچھی طرح سے اس طرح سے سارے ہر پیس پہ برابر سے لگ جائے اس طرح سے لگائیں بہت زبردست میری نیشن ہے اس میری نیشن سے فش بنائیں گے آپ تو آئندہ کسی دوسری میری نیشن سے نہیں بنائیں گے انشاءاللہ اسی طرح بنائیں گے سارے پیسوں پہ اچھی طرح لگا کے اور جتنی زیادہ دیر کے لیے اسے میری نیٹ کریں گے اتنی بہترین بنے گی ہے کم از کم ایک دو گھنٹے رکھیں میں اسے اوور نائٹ رکھوں گی یا دو دن کے لیے رکھوں گی بہت ساری فش لائیں اور اسے میری نیٹ کر کے فریز کر کے رکھ لیں ہر پیس پہ اچھی طرح سے لگا دیں اور یہ دیکھیں اب میں اس کو فرائی کر رہی ہوں یہ میں نے دو دن کے لیے رکھ دی تھی دو دن بعد میں فرائی کر رہی ہوں اور گیس کی پریشر کا مسئلہ سب جگہ ہو رہا ہے پتہ ہے یہ سب کو تو یہ میں الیکٹیو سٹوپ میں کر رہی ہوں تو یہ دیکھیں اس کو بلکو ٹیمپریچر جو ہے آئل کا صحیح ہونا چاہیے نہ بہت ٹیز بھی نہیں ہونا چاہیے اور ہلکہ بھی نہیں ہونا چاہیے درمیانی آج پہ اس کو کرنا ہے اور بہت زیادہ پیس اس میں نہیں کرنا تھوڑا زیادہ گرم ہو گیا تھا میں نے تھوڑا سا ہلکہ کر دیا ہے اور اب اس میں اور پیس ڈال دیتے ہیں جتنے آ جائے آرام سے اتنے ڈالیں تاکہ پلٹنے میں مشکل نہیں ہو ایک اور جائے گا اس میں اب اس کو فرائی ہونے دیں کم از کم پانچ منٹ ایک طرف سے پانچ منٹ ایک طرف سے فرائی ہونے کے بعد اسے بہت ہی ہلکہ ہاتھ سے پلٹ دیں فش بہت نازک ہوتی ہے بہت جلدی ٹوٹتی ہے اور یہ دو دن سے میرینیٹ ہوئی رکھی تھی بہت ہی اچھی طرح سے مسالہ بھی اس میں رچ پس گیا ہے سوفٹ ہو چکی ہے یہ ابھی تھوڑے سے اور فرائی ہوں گے اب یہ دوسرے پیس اس کو بھی پلٹ دیجئے پانچ سے چھے منٹ اس سے زیادہ بلکل بھی فرائی نہیں کرنا ایک طرف سے دوسری طرف سے بھی اسی طرف فرائی کر لیں کلر دیکھیں کتنا اچھا ہے دیکھیں کوئی ایکسٹر کوٹنگ اس پہ نہیں ہوئی بھی ہے لیکن پھر بھی ماشاءاللہ سے کلر دیکھیں بہت اچھا ہے بہت ہی مزیدار بنتی ہے یہ مچھلی یہ دیکھیں اب اسی طرح سے میں سارے پیس فرائی کر کے اور نکال لوں گی اس کو بھی پلٹ دیا ہے چھوٹے پیس کو بھی پلٹ دیتے ہیں اور اس طرح سے سارے پیس فرائی کر کے اور چھلنی میں رکھ رہی ہوں میں باکہ ایکسٹر آئیل نکل جائے ڈائریکٹ پلیٹ میں نہیں رکھنا ہے فرائی کر کے نکال لیجئے ایک پیس اور ڈال دیتے ہیں جتنی ضرورت ہو اتمی فرائی کر لیجئے اور باقی کو ہاں فریز کر لیں اب اس کو بھی میں اتنی دیر میں مانچ منٹ بعد پلٹ رہی ہوں یہ پیس بھی فرائی ہو گیا ہے نکال لیجئے تو یہ ہماری فش فرائی تیار ہے بہت ہی مزیدار سی بنی ہے یہ اور اس پہ اگر آپ چاہیں تو اوپر سے چھاٹ مسالہ ڈالیے اس سے بھی بہت الگ سا ٹیسٹ آتا ہے بہت مزیدار سا ٹیسٹ آتا ہے تو ضرور بنائیے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھی گا انشاءاللہ اگلی ریسپی تک اللہ حافظ